اب کون زخم و زہر کا رکھے گا سلسلہ جینے کی اب حوث ہے ہمیں ہم تو مر گئے جینے کی اب حوث ہے ہمیں ہم تو مر گئے جون ایلیا جناب جون ایلیا کا یہ ایک شیر اس کو لے کے حسن اردو محفیل بلوگیات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج تاریخ اغسط کی بیس اور تقریبا شام کے چار بج رہے ہیں کمال کا شیر ہے جون بھائی کا یہ کہ اب کون زخم و زہر کا رکھے گا سلسلہ جینے کی اب حوث ہے ہمیں جینے کی اب حوث ہے ہمیں ہم تو مر گئے اب تو ہم عام زندگی میں واپس آنا چاہتے ہیں صبح شام لڈو اور اچھی اچھی چیزوں سے تعلق رہے سب کچھ بھلا سا رہے سب کچھ ویسے ہی ہو جائے جو نارمل ہوتا ہے زندگی میں یہ تو مر گئے جو کچھ اندر تھا وہ تو گیا اب تو خواہشی بدل گئی اب کون زخم و زہر کا رکھے گا سلسلہ اب کون زخم و زہر کا رکھے گا سلسلہ جینے کی اب حوث ہے ہمیں ہم تو مر گئے بہت پیارا شیر صاحب جان بھائی کا آج اس سے آغاز کیا میں نے اس پروگرام کا اور آج میں پڑھنا چاہتا ہوں ایک اس شاعر کو جس نے میری زندگی میں سب سے پہلے ایک چھاپ چھوڑی اور نام ہے جن کا جناب جگر مراد آبادی ہے جگر صاحب کا انتقال مجھے اگر صحیح یاد پڑھتا ہے تو انیس سو ساٹھ یا انیس سو ایک سٹھ میں ہو گیا تھا اور پوسٹ مارڈن ایرہ کے وہ آخری شاید کلاسی کی شاعر تھے جگر صاحب کا جو مقام ہے اردو شاعری کے اندر بیسویں صدی میں وہ کمال کا ہے بلکہ آپ کو ایک دلچسپ سا قصہ یہ سناوں جب شروع شروع میں مجھ کو شاعری کرنے کا شوق چر رہا تھا تو سب سے پہلے میرے ہاتھ جگر صاحب کی کتاب لگی جگر صاحب کی کتاب پڑھتے میں میں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے آسان آسان لفظوں میں باتیں کرتے ہیں یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں تو کیا کیا جائے تو ان کے قافیے ہم اٹھا لیتے تھے اور قافیے اٹھا کے اس کے اوپر اپنے الفاظ جوڑ جوڑ کے کچھ منانے کی کوشش کرتے تھے اور بہت اس میں بگاڑ ہی کیا اور کچھ کیا نہیں لیکن بہرکہ جوش صاحب کا جگر صاحب کا یہ امپیکٹ تھا جگر صاحب کا پہلا شیر جو میں نے پڑھا تھا وہ اتنا حسین اور اتنا خوبصورت شیر یہ تقریباً ستر کی دہائی کا معاملہ ہے دل میں کسی کی راہ کیے جا رہا ہوں میں دل میں کسی کی راہ کیے جا رہا ہوں میں کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں کتنا حسین گناہ کیے جا رہا ہوں میں جگر صاحب کی ایک غزل میرے ہاتھ لگی بہت اچھی ردیف بہت عام سی ہے بہت لوگوں نے اس پہ لکھا ہے لیکن دیکھئے جگر صاحب کے اور اس میں کچھ شیر تو ایسے ہیں کہ واہ واہ جگر صاحب واہ واہ تو اس لیے شروع کرتے ہیں پیش خدمت ہے جگر مراد آبادی ہماری اہد کے بہت ہی اہم شاعر اور کلاسیکی شاعری میں لا جواب نام اب تو یہ بھی نہیں رہا احساس اس میں مطلع نہیں ہے اس غزل کے اندر بغیر مطلع سے شروع کی ہے انہوں نے تو اب تو یہ بھی نہیں رہا احساس درد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا عشق جب تک نہ کر چکے رسوہ عشق جب تک نہ کر سکے رسوہ آدمی کام کا نہیں ہوتا آدمی کام کا نہیں ہوتا ٹوٹ پڑتا ہے دفتن جو عشق دفتن is instantly فوری فوری ہو جانا پریس بٹن ٹیکنالوجی جو ہمارے یہ ہوتی ہے دفتن ٹوٹ پڑتا ہے دفتن جو عشق بیشتر دیر پا نہیں ہوتا بیشتر دیر پا نہیں ہوتا بیشتر مطلب most of the times اور دیر پا مطلب اس کی لانجویٹی نہیں ہوتی وہ پائدار نہیں ہوتا وہ ٹکاؤ نہیں ہوتا ٹوٹ پڑتا ہے دفتن جو عشق بیشتر دیر پا نہیں ہوتا یہ سنیے شیئر ان میں اور جان بھائی میں مجھے کبھی کبھی بہت ہی ایک جیسی چیزیں لگتی ہیں اور دونوں کے غم کچھ شاید دیکھی جیسے تھے ہائے کیا ہو گیا طبیعت کو ہائے کیا ہو گیا طبیعت کو غم بھی راحت فضا نہیں ہوتا ہائے کیا ہو گیا طبیعت کو غم بھی راحت فضا نہیں ہوتا پہلے اس غم سے جو سکون ملتا تھا جس سے دل بہلا رہتا تھا اب وہ بھی نہیں ہوتا ہائے کیا ہو گیا طبیعت کو دل بھی راحت فضا نہیں ہوتا جان بھائی کا شیئر ہے نا کہ لیجے سامنے کا شیئر اور بھی آدمی ہا رہا ہے اس وقت دل نہیں لگ رہا محبت میں اس کا دوسرا میں صحیح یہ ہے جی نہیں لگ رہا محبت میں زندگی کس طرح بسر ہوگی زندگی کس طرح بسر ہوگی جی نہیں لگ رہا محبت میں جی نہیں لگ رہا محبت میں کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے اگلا شیئر دل ہمارا ہے یا تمہارا ہے دل ہمارا ہے یا تمہارا ہے ہم سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہم سے یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس کی جانب جس پہ تیری نظر نہیں ہوتی جس پہ تیری نظر نہیں ہوتی اس کی جانب خدا نہیں ہوتا عارف امام کا ایک شیر ہے اسی بہر میں ہے اسی ردیف کے اندر بڑا خوبصورت شیر ہے آنکھ خالی ہو جس کی عشقوں سے آنکھ خالی ہو جس کی عشقوں سے اس کے دل میں خدا نہیں ہوتا اس کے دل میں خدا نہیں ہوتا کیا بات ہے بہت پیارا شیر عارف کا بہت پیارا شیر اچھا صاحب جگر صاحب فرماتے ہیں میں کی بے ذر عمر بھر کے لیے میں کی بے ذر عمر بھر کے لیے دل کی دم بھر جدا نہیں ہوتا وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں وہ ہمارے قریب ہوتے ہیں جب ہمارا پتا نہیں ہوتا یہ شیر مجھے بہت پسند ہے جگر صاحب بہت بہت آلہ شیر ہے سوچئے تھوڑا سے غور کرنے والا شیر ہے یہ کہ دل کو کیا کیا سکون ہوتا ہے دل کو کیا کیا سکون ہوتا ہے جب کوئی آسرہ نہیں ہوتا جب کوئی آسرہ نہیں ہوتا جب بھی آپ امید باندھ کے رکھتے ہیں کسی سے اور وہ امید آپ کی پوری نہیں ہوتی تو آپ کو کتنی چوٹ پہنچتی ہے کتنی تکلیف ہوتی ہے اور وہ جتنا آپ سے قریب ہو اتنی آپ کی امید اس سے قوی ہوتی ہے اتنی ہی زیادہ رہتی ہے اور جب کوئی امید ہی نہیں رہتی ہے آپ کو تو دل بہت سکون میں رہتا ہے اس کو کوئی چیز ٹوٹنے کا کسی شرمندگی کا کسی محرومی کا احساس ہی نہیں ہوتا دل کو کیا کیا سکون ہوتا ہے جب کوئی آسرہ نہیں ہوتا کمال کا شعر ہے جگر صاحب کمال کا شعر ہے اچھا سب آخری شعر ہے یہ ان کی غزل کا ہو کے ایک بار سامنا ان سے ہو کے ایک بار سامنا ان سے پھر کبھی سامنا نہیں ہوتا لیکن یہ شعر مجھ کو کھا جاتا ہے ان کا غزب کا شعر ہے دل کو کیا کیا سکون ہوتا ہے جب کوئی آسرہ نہیں ہوتا دل کو کیا کیا سکون ہوتا ہے جب کوئی آسرہ نہیں ہوتا جناب بس آج کی باتیں کچھ یہیں تک اور اختتام کریں گے اسی پہ تین جون کو میں نے تین اگست کو آخری پروگرام کیا تھا اور اس کے بعد اب کیا اور بیچ میں وقفہ اس لیے بھی رہا کہ ہم ایک ہفتے کے لیے ویکیشن پہ نکل گئے تھے فیملی کے ساتھ تیرہ سو میل ڈرائیو کی یہاں سے گاڑی اور پہنچے البکرکی نیو میکسکو اور البکرکی سے نکل کے پھر آس پاس نیو میکسکو میں گھومتے رہے کینینز کی طرف اور ان کے دوسرے شہروں کی طرف لوٹتے میں روزویل گئے جہاں پہ جو ایلین سٹی کے نام سے مشہور ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کبھی کوئی ایلین سپیس شپ گری تھی انتہائی رسوہ ہوئے وہاں جا کے اور بہودہ جگہ بہودہ جگہ اس لیے بھی کہ پانچ بجے پورا شہر بند ہو جاتا ہے بھائی اب ویک ٹیس کے اندر جہاں پانچ بجے شہر بند ہو جائے وہ وہاں ہمارا کیا کام ہے تو بس وہاں ایک گلی سے نکلے اور دوسرے پھر ہائیوے پکڑا اور چل پڑے واپس ہیوسٹن ٹیکسس کی طرف وہاں سے دس گھنٹے کی ڈرائیو میں نے اور میرے دونوں بیٹوں نے مل کے شہر کی لیکن رات کی ڈرائیو تھی تو میں نے زیادہ تر میں نے خود ہی کی اور واپس پہنچے ہیوسٹن ٹیکسس صبح صبح پہنچے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت اچھا رہا بہت اچھا وقت گزرا نیو میکسکو was a very good experience ہر طرح سے کچھے روڈوں پہ بھی چلائی گاڑی کینین میں اترنے کے لیے اور سڑکوں پہ بھی لیکن ہائیوے سے ہٹ گئے تھے تو بیک روڈز پہ چل رہے تھے اور بیک روڈز دیکھنے کا امریکہ کو دیکھنے کا مزہ جو ہے وہ بیک روڈز پہ ہے اس پہ گاڑی چلائی دوبارہ بیٹوں سے بھی چلوائی تاکہ ان کی بھی ریکارڈ میں آ جائے کہ ہم نے روڈز سکسی سکس کے اوپر گاڑی چلائی تھی کبھی سب کو بہت مزایا اینیوے یہ ٹی شرٹ وہاں سے خریدی مجھے بہت پسند آئی نیو میکسکن پیٹن ہے سوری نیٹیو انڈین پیٹن ہے اس کے اوپر مجھے بہت پسند آیا باقی سب لوگوں نے اپنے اپنے مطلب کی چیزیں لی جو نیو میکسکو کا سب سے پرانا مکان جس کو آج بھی انہوں نے پریزرب کر کے رکھا ہوا ہے سولہ سو کچھ میں سکسٹین فورٹی ایٹ اور فورٹی نائن سنٹھنگ وہاں گئے وہ دیکھنے میں بہت مزہ آیا اس میں اندر کے آٹیفیکس بھی اسی طرح سے انہوں نے بچا کے رکھے ہوئے بہت مزہ آیا اس میں پسند آیا انہوں نے جس طرح سے اس کی اکیٹیکچر کو پریزرب کیا ہے اور آرٹ تو بھل مار ہے بھل مار ہے اتنی آرٹ گیلریز میں نے کہیں نہیں دیکھیں جتنی میں نے سانٹا فے میں دیکھیں یہ بہت مزہ آئی بہت مزہ آئی تو جناب بس اتنا تھا جان بھائی کا جو شیر میں نے شروع میں پڑھا میں نے اس کی غزل لکھا لی تھی پھر جگر صاحب سامنے آگے اور جگر صاحب کو میں نے کبھی پہلے بلوگ یاد میں پڑھا نہیں تو اس لئے سوچا کہ آج جان بھائی کے بجائے آپ کو جگر مراد آبادی صاحب سے ملوا دیتے ہیں تو یہ وجہ ہے برنہ یہ رہی کتاب جان بھائی کی اور غزل بھی 43 نمبر پیج پہ ہے انشاءاللہ آج جس سے شیئر پڑھا تھا آگے پھر کسی وقت پڑھ دوں گا اجازت چاہیں گے یوٹیوب چینل جو ہے ہمارا اس کا وہ لنک اس پہ اوپر لگا دوں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو وقت ملے تو اس کو شیئر کر لیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس فیس بک نہیں ہے اکاؤنٹ اور اور اگر ہے بھی تب بھی اگر اس چینل تک پہنچ جائیں اور اس کو سبسکرائب کر لیں تو ہمارے سبسکرائبرز میں اضافہ ہو جائے گا وہ ہمارے لئے بھی اچھا رہے گا تو اتنی التجاہ ہے آپ سے بہت بہت شکریہ بہت اچھے اچھے اشار آج میں نے پڑھے امید ہے آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے جگر صاحب کمال کے شاعر انشاءاللہ پھر بات رہے گی فی امان اللہ یار زندہ صحبت باقی